اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تین مئی عالمی یوم صحافت ہے اور آج کوئٹا پریس کلاب کے صدر کو شہید کر دیا گیا ہے حامد میر کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں دو مئی کو آرمی چیف یہ اعلان کر چکی ہیں خبردار اپنی آئینی حدود میں رہیں ہمیں آئین سمجھانے کی کوشش مت کریں محمود خان اچکزئی کی جانب سے لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی ہے اور عالمی یوم صحافت کے عالمی دن پر ان کی پریس کانفرنس ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائی گئی تو یہ آج کی صورتحال ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی جو ہے وہ طاقتوروں کا اوپننگ بیٹس مین ہے جو طاقتوروں کا سب سے بڑا ٹوٹ ہے آگے بڑھ کے وہ چھکے اور چوکے لگاتا ہے حمود خان اچکزئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی اہم پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے آج لاہور بار سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی اچکزئی نے اور اسد کیسر نے بڑا تگڑا اور دبنگ خطاب کیا ہے اچکزئی نے کہا کہ ایک تو یہ جان لو ہم نہ باغی ہیں نہ ہی ہم غددار ہیں ہمارا ملک ٹوٹا تحقیقات ہوئیں آج تک نہیں بتایا گیا ذمہ دار کون تھا سپائی سے لے کر جرنیل تک حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا لیکن یہ کتنا بڑا سچا ہے یہ کتنا بڑا سچا ہے کیا جو ہے وہ سپائی سے لے کر جرنیل تک سیاست کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کیسز اوپن عدالتوں میں کیوں نہیں چلاتے ہو کیا وجہ ہے چھپ چھپ کے کیوں سزائیں دیتے ہو ہمارے کپڑے اتار کر تمہیں کیا مزا آتا ہے کیا ملتا ہے جب تم سیاست دانوں کے کپڑے اتارتے ہو اکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے یہ بند ہونا چاہیے دو ہزار چوبیس کا الیکشن تائی کے انصاف جیتی ہے یعنی یہ آج اچھک ذہی نے بڑا واضح کیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے جھوٹ پر پابندی لگائی ہے اور ہمارے حکمرانوں نے سچ پر پابندی لگا دی کہ اگر یہاں پہ سچ بولیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے ازادیہ ظاہر رائے کے عالمی دن کے موقع پر تمام چینلز کو محمود خانہ چکزئی اور کیسے کی پریس کانفرنس کو چلانے سے روک دیا گیا یہ شاکر محمود عوان صاحب ہیں لاہور سے ہم نے اوزگری پورٹر ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے دوسری طرف ہمیں یہ نہ بتاؤ کون سی شک پر چلو کون سی پر نہیں اپنی آئینی حدود میں رہو یہ تمہارا کام نہیں ہے سناولہ بلوچ کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اصد کیسر اور اچکزئی کے ساتھ بیٹھ کرنے گا ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کون سی شک پر چلو کون سی نہیں تم اپنی حدود میں رہو یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو کہ فلان کو ایسے بولے فلان یہ کرے تمہارا یہ لیول بھی نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہو یا وہ کسی کو درس دے رہا ہو فلان شک پہ چلو یا فلان شک پہ نہ چلو پھر مولانا فضل رحمان نے بھی آرمی چیف نے جو کل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آئین کے آرٹیکل انیس کی اس پر گفتگو کی مولانا فضل رحمان نے بھی اس حوال سے اپنے رد عمل دیا وہ کہتے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میرا قانون کا دائرہ اختیار کیا ہے میں اپنی اختیارات اور حدود کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ جانتی ہیں لیکن آپ اختیارات اور حدود سے جو تجاوز کرتی ہیں وہ اس حدود سے کہیں زیادہ ہے اس کو بھی دیکھا ہے کبھی مولانا نے کہا کہ ہمیں تو تم مشورہ دے رہے ہو کہ حدود و قیود میں رہو ہمیں نہ بتاؤ لیکن جو تم لوگ آئین سے تجاوز کرتی ہو اور کس حد تک تجاوز کر جاتی ہو اس کا پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ کرتے کیا ہو اچھا پھر میں ذرا آپ کو بتا لوں کہ آج جو سمات ہوئی آڈیالا جیل کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والی اس حوالے سے خبر ہے آڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرس پر سمات آٹھ مئی تک ملتوی عمران خان اور بشرا بی بی کو عدارت پیش کیا گیا ریفرس میں مزید ایک گواہ کا بیان ریکارڈ نیب نے مجموعی گواہان کی فرس سے دس گواہان ترک کروا دیے ہیں یہ جناب خبر ہے اور آج ایک اور خبر یہ جو عدالتوں کے اندر جا کر روتا ہے خاور مانکہ جیسا گلیز کردار جو عدالتوں میں جا کر روتا ہے کہتا ہے میرا گھر برباد ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا تمہارے ساتھ ایسا ہو تمہیں پتا چلے آج خبر پتا ہے کیا آئی ہے ایک تو خاور مانکہ کی اور بشرا بی بی کی دونوں بیٹیوں نے قرآن پر حلف دیا قرآن پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری ماں جو ہے انہوں نے عدد گھر پہ مکمل کی وہ پیرنی بھی نہیں ہے جادوگرنی بھی نہیں ہے تمام الزامات کی قرآن پر ہاتھ رکھیں انہوں نے کی تردیب اور دوسرے نمبر پہ یہ جنب بشرا بی بی کی دو بیٹیاں مبشرا مانکہ اور مہرن نسا مانکہ وہ بھی آج اڈیالہ جیل پہنچی ہیں اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے تو لہٰذا وہ جو خاور مانکہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان نے ہمارا گھر اجار دیا عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ آج دعویٰ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے کیونکہ اگر گھر اجڑا ہوتا یا کہ ناراضگی ہوتی تو پھر دونوں بیٹیاں اپنی ماں کی حق میں قرآن پر حاطرہ کے گوائی بھی نہ دیتی اور اس کے بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے بھی نہ جاتی عمران خان نے جو آج ٹاسک دیا اور جو بتایا اپنی ٹیم کوڈیلہ جیل میں نے کہا کہ تین جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے جیسے زرداری اور نواز شریف گئے تین نام ڈیل کے لیے نہیں باتچیت کے لیے تجویز کیے کسی بھی ریٹائٹ جرنیل کو باتچیت کا ٹاسک نہیں دیا تو عمران خان نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہے باتچیت کے لیے یہ نام دیا تھے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے اس کے علاوہ علی محمد خان بھی آج اڈیلہ جیل گئے انہوں نے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ایک طویل انتظار کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ڈیل اور مذاکرات میں فرق ہے عمران خان سے مذاکرات کے لیے دلوں سے بغض نکالنا ہوگا آبز زبیری بھی آج اڈیلہ جیل پہنچے انہوں نے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے کیس کا ٹرائل دیکھنے آئے تھے چاہتے تھے کہ دیکھیں کیا فیئر ٹرائل ہو رہا ہے مجھے محسوس ہوا کہ فیئر ٹرائل یا اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا عمران خان کے کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کھلی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے یہ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے آبز زبیری دوسری طرف آج ایک اہم اسطیفہ آیا برطرفی آئی خالد لطیف مروت شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی ان کو جو ہے وہ کابینہ سے نکالا گیا کیپی کے کیسے اور اس کے بعد شور مچ گیا ظاہر ہے ہر طرف کہ شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی پر تنقید بھی بڑی ہوتی تھی کہ یہ ماضی میں عمران خان پر تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی کو گالیاں دیتے تھے تو ان کو جو ہے وہ کیپی کے کی کابینہ کے درمشیر بنا دیا گیا عوضہ دے دیا گیا تو آج ان کو برطرف کیا گیا ہے اس کے بعد اب شیر افضل مروت کی جانب سے وضاحت آئی ہے کہتے ہیں تیس مارچ کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے میرا نام فائنل ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے بھائی نے اس لیے استیفہ دیا ہے کیونکہ ایک ہی خاندان کے دو بھائیوں کو دو سرکاری عوضے نہیں دیے جا سکتے تو یہ شرط تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ کیپی کے کی کابینہ کے اندر اور میں جو ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لگ جاتا ہوں تو یہ ایک ہی خاندان کے دو لوگوں کو مختلف عوضے ہوں گے تو اس لیے میرے بھائی نے استیفہ دیا ہے اور جو ہے وہ خود ہی رضا مندی کے ساتھ سائیڈ پہٹا ہے کیونکہ میں جو ہے وہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لگنے جا رہا ہوں پھر جناب خبر یہ ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کی حوالے سے جو ہے وہ قانون تیار کیا جا رہا ہے جس طرح سے آج خبر آئی ہے کہ عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ججز کی تائناتی کے حوالے سے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیزیں چینج کرنے کے حوالے سے اور ایک جو جوڈیشل پیکج جس کو کہا جاتا ہے قاضی صاحب کی اسٹینجل کے حوالے سے بھی آج خبریں آئی ہیں کیونکہ آج سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس سے خبریں نکھ لی ہیں کہ اس حوالے سے بھی حکومت قانون سازی کرنے کا کرنے جا رہی یا ان کے در تبدیلی کرنے جا رہی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی آٹھ مئی کو جو اب کیس لگ گیا ہے پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کے حوالے سے اور اس کے اندر آج کچھ ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ بات اب کسی اور طرف بھی نہیں کر سکتی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی کا سیمبل واپس لنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا یعنی اگر اب سما تو بھی مقصود سیٹوں کے حوالے سے الیکشن سیمبل کے حوالے سے اور سارے معاملات کے حوالے سے تو پھر قاضی صاحب اکسٹینجن تو کیا کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے پھر جناب آج تمام ٹی وی چینلز پاری لائٹ مشن اور چاند پر روانہ اور حکومت بڑی خوش تھی دیکھو اسلام دنیا میں چھبیس کے قریب ممالک یا چھبیس قریب مشن گئے ہیں چاند پر کوئی ایک بھی اسلامی ممالک سے نہیں گیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑی جیت ہے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا مشن پہلے نمبر پہ تو وہ چائنہ کا مشن ہے وہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی نے دیگ پکانی ہو اور آپ ایک کولی چھوٹی سی اٹھا کے چابلوں کی آپ نہیں لے جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ہمارے بھی دیگ میں حصہ ڈال دیں ٹھیک ہے چلیں اچھا ہے مشن جا رہا ہے جانا بھی چاہیے تحقیق ہونی چاہیے ریسرچ ہونی چاہیے وہ ملک گندوم کھریدنے کے پیسے نہیں ہیں کسان سڑکوں پہ زلیل ہو رہا ہے روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے ایک ایک ٹکے کے لیے لوگوں کی منتیں اور ترلیں اور پیروں میں پڑتے ہیں اور بڑے ٹی وی چینلوں پہ خوش ہو کے بتاتے ہیں پاکستان کا پہلا مشن یعنی کوئی کھچو مار نہیں کوئی چجکی مارا کرو گندوم کے لیے لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور زلیل ہو رہے ہیں کسانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں تمہارے پاس جو اے نہ کوئی ٹکا ٹوکری ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان کا پہلا مشن چاند پہ جا رہا ہے چاند پہ پہنچ گئے ہیں چلو پہنچ جاؤ چاند پہ وہاں سے کوئی اگر چیز ملتی ہے اس سے پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے یا پاکستانیوں کو قلعی مل سکتا ہے تو یہ اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے پھر جناب جو ہے وہ نجم سیٹھی نے ایک بڑی آئے بات کی خان کے حوالے سے اور نے کہا عمران خان سیاستدان نہیں ہے عمران خان سیاستدان نہیں ہے کیونکہ وہ مکمکہ نہیں کرتا اور نے کہا یہ نون لیگ یہ زرداری پیپرز پارٹی والے ہر وقت تیار ہوتے ہیں نا مکمکہ کرنے کے لیے ڈیل کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے کچھ لینے کے لیے اس لیے میں عمران خان کو سیاستدان نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان جیسا نہیں ہے وہ مکمکہ پر راضی نہیں ہوتا اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر سکتی کا قانون جو ہے وہ آ رہا ہے بہت جلد سوشل میڈیا پر سکتی ہوگی اور اس حوالے سے میں نے آپ کو تابع دیا کہ قانون سازی اور ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے پھر ایک اور اہم ترین چیز اسلامباد کی الیکشن ٹریبنل نے کام کرنا شروع کر دیا اسی طرح کیپکے کے الیکشن ٹریبنل نے بھی کام کرنا شروع کر دیا پنجاب کے ابھی تک کام نہیں ہو گا شروع پنجاب میں آٹھ ججز کی مرضوری دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا کہ یہ آٹھ جج الیکشن ٹریبنلز کے فرائص انجام دیں گے کیسز سنیں گے تو اس پہ ازر صدی کا ڈوکیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس ملک شہزاز صاحب نے تقریباً ایک ماہ پہلے پنجاب کی انتخابی نتائج کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو الیکشن ٹریبنلز کا جاج مقرر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خاطر لکھا تھا لیکن آج تک الیکشن کمیشن نے ان ججز کو بطول ٹریبنلز نیٹفکیشن جاری نہیں کیا جس کے باعث پنجاب کے سینکڑوں والکوں کے نتائج کے خلاف اپیلوں پر کاروائی تاخیر کا شکار ہے تو سامباد میں تو کام شروع ہو گیا اور کیپی میں بھی شروع ہو گیا لیکن سب کو پتا ہے کہ جب پنجاب کے در بھی شروع ہو جائے گا اور فیصلی آنا شروع ہو جائیں گے پھر یہ حکومت چل نہیں سکے گی پھر ایک اور خبر سن لیں آل قادر یونیورسٹی کیس میں عمران خان کے درخواست زمانت کی سمات چھ مئی کے لیے مقرر ہو گئی ہے جس میں گزشتہ دو تاریخوں سے وقیل سرکار راہ فرار کی تھی تو امجد پرویس صاحب نہیں آئے تھے اور پچھلی سمات پر اس کیس کے اندر عمر فاروق نے یہ ریمارکس دیا تھے کہ اگر اگلی سمات پر وقیل نہ آیا یا دلائل نہ ہوئے تو ہم ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے اور عمران خان کو اس حوالے سے زمانت مل جائے گی اب قاضی صاحب بڑے غصے میں وہ نہ کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے جلدیلدی اور اوپر سے وہ کیس بھی لگ گیا ہے مقصود سیٹوں والا بھی اور پھر وہ فیضہ باد دھرنا کمیشن کے اندر بھی قاضی صاحب کو کچھ نہیں ملا وہ باجوہ صاحب بھی بچ گئے فیض صاحب بھی بچ گئے سارا معاملہ وزریعالہ پنجاب اس وقت کے شہباز شریف پر ڈال دیا اب قاضی صاحب نے فیضہ باد دھرنا کیس بھی چھ مائی کو سمات کے لیے مقرر کر دیا